بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدیا کہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے آج بیسے کافی دنوں کے بعد اس طرح موقع ملا اور یہ بھی رینڈم سا علاق اور ایک دوسری جگہ پہ جس کا نام نیو بارک ہے ادھر میں آیا ہوں ہسپیٹل میں تو یہ ٹیکسی کے سلسلے میں کام نہیں آپ سوچیں گے کہ کچھ طبیعت یا کوئی اس طرح کہ وہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے لیکن ہے ٹیکسی کے کام کے حوالے سے ہی ادھر آیا اور یہ ایریا مجھے بہت خوبصورت لگا کہ جیسا کہ میری ادھر موگوں نے کی مہین وجہی یہ کہ مجھے اچھا لاغ رہا تھا ایریا جب میں ادھر نو تین سال پہلے ایک دو دفعہ آیا تو اب مجھے اب سیٹر نائیور لگانا پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ سارا ایریا میرے لیے نیا ہے تو بیچ میں گفشب بھی کروں گا آپ کے ساتھ اور اپنا چھوٹا موٹا جو کام بغیرہ وہ بھی چلتا رہے گا ساتھ ساتھ اور اب وہ ہسپیٹل میں ایک جو پوست سین کا تھا بیگ وہ پچانا تھا وہ پچایا اور اب آپسی کا راستہ لیا تو جاتے ہوئے میں نے سوچا کہ جب میں آ رہا تھا تو خوبصورت مناظر تھے تو میں نے سوچا کہ جاتے ہوئے اب جو ہے نو میس نہیں کروں گا موقع آتے ہوئے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا بنانے میں لیکن اس وقت سورج جو ہے وہ بالکل سامنے تھا تو سورج سامنے ہو تو کیمرہ جو رکارڈنگ ہے اس کی وہ اتنی اچھی نہیں خاص ہے کوالٹی بنتی ہے تو یہ فلیٹ ایریہ اور رستے میں جہاں بہت ممکن ہو سکا آپ کو جاتے ہوئے کیونکہ اتنا لمبا بھی تو نہیں کرنا بھی لاکھ کو لیکن کچھ نہ کچھ دکھاؤں گا سائیڈوں پہ جو آپ دیکھ سکیں گے بس اسی وہ ہے اسے کے جو کچھ نظر آ گیا یعنی کہ سپیشل کوئی رکھ کے میں تو دکھانے والا نہیں ہوں کیونکہ وہ اچھا یہ میں مس کر گیا یہ جب میں نے گڑی پجابی نکل جاتی ہے نمیوں سے اور کئی بار دوستوں سے وعدہ لیکن مسروفیت یہ وہ اب ابھی ہم انشاءاللہ میں ورک کورڈ کر رہا ہوں پجابی پہ ہم کام کریں گے ونس ویک جو ہے نمو جلدی آپ کو بتاؤں گا کیا چینل کا نام بنایا اور پھر ادھر تھوڑا بہت آپ کو بتاؤں گا اس کے مطلق تھوڑا تاکہ جو دوست ادھر ہے ادھر بھی آ جائے ویسے تو پنجابی کا جو میں لیٹا ہو رہا ہوں وہ بنانے کا جو بہترین تھا نمو اس کا دن وہ تھا تھائٹین مارچ یا ٹویلو مارچ یا تھائٹین جس دن بھی چیت کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اس وقت ڈیسی سال جو ہے شروع ہوتا ہے تو اس دن ہمیں چاہیے تھا بنانا ہوئی لاغ لیکن اس وقت میں مسکار گیاں اب ہم جو میں وہ مہی کی بھی بڑی خوبصورتی ہے جس میں جے جس کو جیٹ بولتے ہیں چے بساک 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 اور بساکی پنجابی میں مشہور ہے تو ابھی یہ تھوڑا سا میں تو لائن چینج کر گیا ہوں ٹریفک ناظر آری چلو تھوڑی سی ٹون نیو ورک ٹون ہے بڑا ٹون ہے اور یہ جو مجھے اس میں چیز اچھی لگتی ہے نا کہ صاف ستھرا بہت ہے بہت صاف ہے آگے کوپ اگر آ جا رہی ہیں یہ کوئی تیسری گاڑی جو ہے نا یہ کوئی بڑا یا بڑی مر گیا ہے تو اس کو اس میں لگاڑی یہ پتہ نہیں کتنی دیر سلو ہی جائے گی چلو تھوڑی دیر آگے جا کے مجھے بتا رہا ہے کہ لیفٹ ہون ہے میں نے اب انہوں نے بتا نہیں کدر بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ آتے ہوئے میرے فرنٹ پہ ایک ٹریلر تھا ٹرک بڑا ویگن تو سارے رستے وہ ہی آگے لگا رہا لیکن دیکھئے بہت خوبصورت ٹون ہے یہ لیٹ بھی ہے اور ستھرا بھی ہے اور ساتھ میں گرینری بھی ایک ساتھ ساتھ اور دوسری طرف ہے یہ بلڈنگ لیکن شاید یہ آئی سٹریٹ نہیں ہوگی ویسے ہی کوئی سائیڈ ہے یہ سٹیچو ساتھو بنا ہوا ہے راونڈ پورٹ کے آپ کو نظر آئے گی یا نا نظر آئے کیونکہ وہ چلو یہ تو سیدھے کہے آپ یہ زیدرا کراسنگ اس پہ رکنا رکنا ضروری ہے جب کوئی بندہ گزر رہا ہوتا ہے اپریچنگ چلو آج اب چل پڑا ہے یہ ریلوے ٹریک آگئی ہے یہ کوئی پتہ چلا کوئی مسئلہ یہ بیریئر کھڑے ہوئے تھے یعنی کہ ہمارے ہاتھ مکمل طور پر اس کا گیٹ ہے یا پھاٹک ہے تب بھی لوگ ادھر سے نیچے سے اوپر سے کہیں نہ کہیں سے سر اس میں دے ہی جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر تو جرمانہ ہے خاص اگر کوئی بندہ یہ ریل میں پھاٹک بند ہوئے تو اس میں گزرنے کی کوشش کریں یہ اپنا انتاظہ ہو رہا ہے آپ کو روڈ سے کہ یہ فلیٹ ایریہ ہے اور رستے میں میں جب آ رہا تھا تو دونوں اطراف میں گندم کی جو فصل ہے نا وہ تقریباً آٹھ سے دس انچ اس کا انچی ہے بھی وہ سائز ہے اس کا یہ کبھی میرے خیال شاید جولائی میں جا کے تو گندم جولائی میں کاٹتے ہیں اس کو اپنے اپنے علاقے کا یہ ویدر کا سچویشن ہوتی ہے جیسا کہ سندھ میں ہمارے ہاں پنجاب سے ایک ماہ پہلے ہی کاٹی جاتی ہے گرمی زیادہ شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھئے اب دور تک ایسا ہی فلیٹ نظر آ رہا ہے خوبصورت ہے چلو جاتے ہوئے اب شکر ہے میرے آگے کوئی اس طرح کا رش والا نہیں ہے لیکن کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی آ جائے پھر مزا نہیں آتا بیو کل ہو جاتا ہے اگر کوئی بڑی چیز ہے ٹریفک آ جائے تو ابھی نظر آ رہا ہے روڈ بغیرہ تو اسی کے مطلع کیا مجھ گف شپ کریں گے یہ میں تو پہلے سوچ رہا تھا کہ اس میں یہ ابھی تڑا آ گیا ٹریفک لائٹ روڈ برک کے لیے تو بیچ میں میں نے بندکار دیا تھا کیونکہ دو تین منٹ ادھر روک گیا تھا یہ کوئی اور دوسرا ویل جا آ گیا اس کا نام کلم لکھا ہے تو اس میں میں گزر گیا یہ ریور ریور کا یہ بریج بڑا پیارا ہے اس کا جو بھی یہ بھی جانے والا ہے کلم بڑا خوبصورت ہے جیسے میں نے یہ گزرا تو میرا اور اتنا دلکش منظر تھے اس کے گرینری اور بہت زیادہ گرینری اور فلیٹ بھی اور ریڈ برک سے بنے ہوئے گھر بھی ریڈ برک سے لوگ سمجھتے ہیں یہ جو انٹوں کے گھار ہوتے ہیں یعنی کہ سرخ انٹیں جن کو بولتے ہیں وہ ریڈ برکس ہوتے ہیں کیونکہ جندر ہم پہلے رہتے تھے اندر لنکا شائر میں ادھر تو زیادہ تار جو گھار تھے تھے اس میں بھی ریڈ برکس کے لیکن زیادہ تار پتھر کے بنے ہوئے تھے اور اب جو نئے بنا رہے ہیں ادھر وہ بھی ایک آرٹیفیشل پتھر ہے اس سے بنا رہے ہیں شاید وہ مضبوط ہو گئی یا پتہ نہیں کیا ہے اس میں جب یہ بناتے ہیں دیوار تو دیوار میں گیپ رکھتے ہیں یعنی کہ آپ پنجابی میں تو اس تو کہتے ہیں کہ چار انچ کی دیوار ہے اور چار انچ کی دیوار اور اس کی پھر بیچ میں گیپ یعنی کہ تین چار انچ اور پھر دیوار چار انچ کی اور اوپر سے جا کے جھوڑ دیتے ہیں جب اوپر جاتے ہیں تو نیچے سے یہ نہیں کہ پتہ نہیں موسم کا حساب ہے یا کیا ہے پوچھا نہیں کیوں گیپ رکھتے ہیں بیوار میں لیکن یہ یہ جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل پتھر جو یوز کر رہے ہیں یعنی کہ ہاتھ سے کٹا ہوا یا کو بنایا ہوا ہے آرٹیفیشل پتھر اس سے ابھی اندھر بکانوار رہے ہیں لیکن ادھر جو ہے اس ایریے میں زیادہ تار ہے یہ سرخ انٹو سے بنائے گئی ہے اب میں آتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا کہ رستے میں کچھ خاص جو ہے وہ رکنے کی جگہ مجھے خاص یہ بھی تھوڑی سی آئی ہے لیکن اس کے ہاں کوئی پیچھے اس کے کوئی اس طرح کا اس طرح کا کروپ فسل وغیرہ نہیں ہے جو کہ میں رک کے آپ کو دکھا سکوں پتہ نہیں کیا وجہ یا لگے ہونے چاہیے کوئی نہ کوئی گیٹ تھوڑا سا ہوتا جگہ رکنے کی لیکن بہت کم دیکھی میں نے اب رکا بھی نہیں اسی دیے میں جس طرح روڈ کے ساتھ لے بھائی یا چیز بنی ہوتی ہے کوئی خاص سپیشل اس طرح کی نظر نہیں آئی سارے کئی کم ہیں بہت زیادہ کام نہیں ہے اب کیمرہ نہیں دکھا سکتا پائے گا کیونکہ یہ آگے لیفٹ سائیڈ پہ حج ہے بہت خوبصورت گائے کوئی کافی پتہ نہیں دو سو کے قریب یہ زیادہ بہت بڑا گھوڑ کھڑا ہے اپنا اپنا ہوتا ہے اس کا چوائز یا کے فیوریٹ یا کوئی چیز ایسی آپ کو پسند لگتی ہے جو ادھر لوگ ہیں ان کو پتا ہے تو میں تھوڑا ساتھ کو بھی بتانے کی کوشش کروں جو اس ملک سے باہر دیکھیں گے جب ڈرائیونگ کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے میں ڈرائیونگ پاس کرنی ہے تو سب سے پہلے بک پڑی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں انگلیش میں تھیوری بک پاکستان میں بھی اس کو تھیوری بک کی بولتے ہیں تو جس پہ روڈ کے قانون یہ وہ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہیں وہ پہلے اس کا امتحان پاس کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا حصہ انڈ پہ تھوڑا ساتھ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایزڈ ایزڈ یہ ہے کہ جو میں گاڑی چلا رہا ہوں اب کوئی آکے مجھے نظر آئے یعنی کہ سائیکل والا موٹر سائیکل والا یا پیدل چل رہا ہے یا کہ عبادی میں گزر رہا ہوں کوئی فٹبال روڈ پہ آ گیا ہے کوئی گیند آ گیا ہے کوئی یعنی کہ کوئی بندہ ایکٹیوٹی میرے سامنے کرنا ہے اس کو ججمنٹ کرنا اس کو ایزڈ بولتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے پتا چلے کہ میں آگے سامنے کوئی عورت ہے وہ اس کے پاس بچے والی ٹرولیڈ پرام ہے تو وہ موو کر رہی ہے روڈ کی طرف زیبرا کراسنگ ہو یا کہ اس کے ساتھ بچہ چھوٹا ووک کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے بچہ پلے کر رہا ہے گیند کے ساتھ جاتے جاتے تو گیند گرتا بھی ہے پھر وہ پکڑتا بھی ہے تو مجھے کیا اس میں ایزڈ ملتا کرنا ہے میں نے کہ فوری طور پر مجھے تیار رہنا ہے رکنے کے لیے اور سلو کر لینے ہے اس کو ایزڈ بولتے ہیں بیس کے لیے اسی طرح کے چیزیں جو روڈ پہ سامنے آپ کو امرجنسی میں خطرے آ جاتے ہیں اس کو ایزڈ کوئی بھی اچانک سے آپ کے سامنے بریک لگا دے اس کو بھی ایزڈ بولتے ہیں یا موٹ سیکل ٹریکٹر وغیرہ کوئی بھی آ جائے تو اس پہ اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں اب جب بڑا پیارا اس کا بیوز ہے اب بہت خوبصورت ہے اب کیمرا تو اتنی دور نہیں پتہ نہیں دکھال پا رہا لیکن میں دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے بڑا خرشیر دنزار ہے جی تو ایزرڈ پہ ہم بات کر رہے تھے تو ایزرڈ کے وہ خطرات ہیں بیسکلی جو سارے روڈ پہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ اس طرح اچھا اس کے مطلق انہوں نے جب میں نے یہ بیس سال پہلے درائنگ پاس کی تھی تو اس کے مطلق ویڈیو بھی تھی اور سوال تو بکس میں پڑھنے ہوتے تھے وہ تو یاد کر رہے ہوتے تھے ان کے جواب ادھر ہی ہوتے تھے لکھنے لکھے ہوئے لیکن ان میں سے ڈونڈ رہا ہوتا تھا کہ کون سا جواب ہے اسی طرح پھر وہ کمپیوٹر پہ بھی جا کے ان چیزوں کے جو پڑا ہے آپ نے وہ بتانا تھا کہ یہ اور اس کے بعد میں پھر پانچ ساتھ سوال جو ایزر کے مطلق آتے تھے تھیوری پاس کر لینے کے بعد یعنی کہ تھیوری کے میرے خیال ہے فورٹی نائن یا ففٹی کوئسٹین ہوتے تھے اس میں سے پتہ نہیں فورٹی تھری میرے خیال ہے جو شاید ٹھیک ہوں تو بندہ پاس کر چکتا ہے لیکن میرے فورٹی ایٹ ٹھیک تھے جب میں نے پاس کی مجھے یاد ہے اور دو اس میں یا ایک غلطی دی اب مجھے اگزیکلی یاد نہیں ہے کہ وہ فورٹی یا فورٹی ففٹی یا ففٹی فورٹی نائن ہوتے ہیں کوئسٹین ہوں سے اور جب ایزر کی باری آئی اس میں اچھے اس میں سیمنٹی فور نمبر تھے میرے سو میں سے تو یہ نہیں کہ پہچان کر سکتا ہوں میں روکنے میں گاڑی یا کے خطرے میں لیکن اس وقت جب میں سیکھ رہا تھا چیزیں تو اس وقت کا مجھے نہیں پتا تھا کہ ایزر مکمل طور پر کس طرح کام کرنا ہے یا کس وقت بریک مان رہی وہ ایسی ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ کمپیوٹر میں آپ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسا کہ کسی گیم میں بچا ایک گاڑی چلا رہا ہے آپ کے پاس ریموٹ ہے اس کا وہ جو ماؤس ہوا ہے کمپیوٹر کا آپ گاڑی میں چلا رہے ہیں آپ کو سامنے کوئی بچا ہے کوئی چیز ریکٹر سائیکل مرسائیکل نظر آتا ہے تو آپ نے کلک کرنا ہے اس کلک کے صاحب سے صاحب لگاتا تھا سسٹم کہ اس نے کتنی جلدی اور کتنی دیر سے اور کئی بار آپ اس کو پہلے بھی کلکٹ کر دے نا اب بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے دو تین دفعہ پہلے بھی گھر میں دیکھی ہے ویڈیو کو تو اسی طرح کی ویڈیو آپ نے سمجھا کہ اس جنکشن پہ جا کے کوئی ٹریکٹر یا کوئی بھی چیز آنے والی ہے تو آپ جلدی سے کلک کر دیں پھر وہ کلک وہ کاؤنٹ نہیں کرتا تھا آپ کا جواب نہیں آتا تھا جواب اس وقت آتا تھا کہ جب آپ کو ضرورت ایک کلک کرنے کی تو میں بتانا اس میں یہ چاہ رہا تھا بیسکلی ایزرڈ کا اتنا لمبا لیکچر ہو گیا یا کہ وہاں چیز اس پہ گف شپ ہوگی سائیڈوں پہ بہت پیارا موسم ہے بہت پیارا اب کئی لوگ جہاں وہ بہت سم اے خوبصورتی نظارہ اس کا بھی مطلب موسم ہی ہے نا میں اس دیکھ رہی ہے چلو اب شپ ہی ہے جی تو اس وقت وہ جو ویڈیو ہوتی تھی جب مجھے پتا چلا کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ اس کے مطلب مطلق ہے زند کے جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا نا تو یقین کریں کہ مجھے اتنا مزا آ رہا تھا نا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر بندے کی اپنی چوائز ہوتی ہے وہ سکتا ہے کہ کسی کو یہ جو ہے وہ روڈ ویو یا کئی لوگ وہ مجھے ایک دوست نے پرانی بات ہے اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کام آپ تو کالی کالی سڑکیں ہی دکھاتے رہتے ہو یعنی کہ اس کو نہیں پسند ہوگا تو مجھے پسند ہے تو میں اس وقت بھی جو ہے وہ اہزرڈ یا کہ کسی بھی سٹریٹ ویو کی لائٹ آدھی تھی کبھی کبھا مجھے ٹائم مل جائے نا تو میں اکثر وہی دیکھتا ہوں اس میں بڑا مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ جب گاڑی چال رہی ہے روک رہی ہے یا کہ کوئی نہ کوئی اکٹیوٹی ہو رہی ہے سائیڈ پہ کوشش کیا سائیڈ پہ یار یہ میس ہو گیا یہ کیا تھا یہ وہ کیا تھا اب آپ کو میں نہیں دکھا سکتا یہ در ایک مارمر وہ شاید اس میں ٹرک سا چھوٹا سا کھڑا ہوا ہے اور سبزی توڑ رہا ہے اپنے ٹرک بار رہا میں ادھر سبزیوں میں سے ابھی یہ آج میرا خیال ہے اپرل کی کتنی تاریخ ہو گیا مجھے بھی یاد نہیں ہے دیکھنا پڑے گا اٹھارہ ایٹین اپرل ہو گیا اب کچھ یہ کافی آت تک گرین ہو گیا ہے اور ابھی دو ہفتے کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد اتنا گرین ہو جائے گا کہ کیا جنت بان جائے گی یہ ساری جگہ تو لبے لواب یہ تھا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ اب جو دوست اس میں یہ بات لکھیں گے کہ اس میں کیا دکھایا یا کیا چیز ہے ان کو میں اپنی خواہش بتا رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے جس کو اچھا لگتا ہے جو ضرور دیکھے اور اپنے راہے جو ضرور دے جس کو نہیں لگتا اس کے لئے معذرت ہے اس کے لئے اپنے گھر میں بیک گارڈن ہے اس میں تو اس میں میں تھوڑا کام کر رہا ہوں کچھ بغیرہ لگائے سنٹھنیاں بغیرہ اور کوئی ابھی گروہ نہیں ہو رہے کیونکہ وہ سردی ایک دفعہ تو اس کے بیج سارے مر گئے کچھ پیدا ہی نہیں ہوا تو آہستہ آہستہ جب یہ موسم ٹھوڑا ٹھیک ہوگا چلو دو تین ماہ جتنا بھی ٹھیک ہوا اس میں کوئی فن کریں گے ادھر بیٹھ کے بھی فری ٹائم پہ اور آپ کے ساتھ کوئی گپ شپ پنجابی میں ادھری بیٹھ کے شیئر کیا کریں گے اور بانس ویک کو ہوگا اس کے دیکھیں گے کہ ہم کتنا اس کو اچھا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فری بیوٹیفل اب جو سامنے آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے یہ گندم کی فصل ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے وہ سرسوں کی فصل ہے جب میں ادھر کیمبرج کی طرف رہتا تھا نا تو اس وہ ایریہ ایسا ہی تھا بلکل اسی طرح کا اور اس میں جدر میں رہتا تھا وہ بھی یعنی کہ ٹاؤن سے باہر تھا پانچ مائل ہیں تو گاؤں تھا وہ ایک اس کا نام تھا بارو گرین ہے اور بارو گرین بھی مجھ سے تھوڑا سا آگے تھا لیکن وہ جو میرا گھر تھا وہ یعنی کہ وہ بارو گرین میں کونٹ ہوتا تھا کھلی جگہ تھی ادھر تو ادھر فصلیں گردو انواہ میں بہت زیادہ چیزیں اگتی تھی یا کہ وہ فارمر ہمیں دے جاتے تھے دیتے تھے کبھی کبھی یہ چیزیں تو ایک دن وہ فارمر میرے پاس آیا مجھے کہنے لگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی آئے تھے میرے پاس تو مجھے سے سرسوں کا جو ہے نا وہ گندلیں وہ مانگ رہے تھے وہ کہنے تھے ہم لے لیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کائنڈ آف سپینچ ہے وہ پالک کی طرح جو اری اری وہ توڑ لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کو تو میں نے کہا ان کو پکاتے ہیں ان کا سالن بنتا ہے یعنی کہ ہم اس کو ساگ بولتے ہیں تو کہنے لگا تم نہیں بناتے ساگ میں نے کہا ادھر تو میں نے کبھی نہیں بنایا لیکن پاکستان میں بناتی تھی میری مہایا کے ادھر لوگ بناتے ہیں ادھر تو کبھی نہیں بنایا کہنے لگا وہ جو لوگ تھے نا وہ اس کی تعریف بہت کار رہے تھے وہ مجھے یہ نہیں سمجھا سکے کہ یہ کیا ہے یا مطلب ہے کس طرح کا ہوتا ہے لیکن تعریف کار رہے تھے کہ یہ بہت بٹاپ کی ریسپی ہے یہ اور بٹر میں یہ اس کو کھایا جاتا ہے اور ساگ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے چلو کہنے لگا کسی دن بناؤ اور پھر پھر ہم کھائیں گے ان کو مجھے بھی انوائٹ کر لینا میں نے کہا چلو مجھے پتا تو نہیں ہے ان کا تجربہ نہیں ہے اس وقت پہلی بار میں نے ساگ بنایا تھا تو چلو میں تجربہ کروں گا کسی دن اب پھر افتہ ڈیر گزر گیا مجھے کوئی یاد نہ رہا تو ایک دن میں میں نے ملاقات ہوئی اسے کہنے لگا وہ ساگ نہیں بنایا تو اس کو بھی یاد ہو گیا میں نے کہا کوئی نہیں چلو اس میرے ساتھ آؤ تو میں سرسوں کے کھیت میں تمہیں اتارتا ہوں اور ہم توڑتے ہیں ادھر سے اور بنائیں گے پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے اتار دو ادھر تو میں کر لوں گا کہہ رہا ہم ساگ لے گیا اس نے بھی توڑا ساتھ ہے وہ کٹ کوٹ کے وہ بنایا اس میں میں نے کہا اس پہ ٹائم لمبا لگتا ہے کچھ اتنی دیر میں میں نے اس کے مطلق ہے پتہ بھی کارلیا تھا کہ کس طرح وہ بننا ہے یا کس طرح بنتا ہے خیر وہ ہم نے ساگ بنایا اور پھر وہ بٹر لے کے آیا کافی سارا تو میں نے کہا اتنی ضرورت نہیں بٹر کی لیکن بٹر اس میں ڈلتا ضرور ہے تو خیر وہ بڑا مزے کا بنا تھا اور اس میں بڑا اچھا تھا ٹیسٹ تو میرے خیال ہے اب میں بھی پہنچنے والا ہوں ابھی میرا سفر نزدیک ہی ہے تو اب اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں تو کافی لمبا بھی ہو گیا تو اس میں پتہ نہیں کیا اچھا لگا کیا برا لگا اس میں ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ بشرت زدگی پھر کبھی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تو اپنا اور اپنے گردنما میں بہت سا خیار رکھیے اللہ اللہ حافظ